بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے آج اسلام کی قدر و قیمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کی قدر و قیمت انسان کو معلوم ہو جائے گی آج پوری دنیا اسلام کے خلافت کہ یہ مذہب دنیا میں نہیں چاہیے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اسی مذہب کے بارے میں وہ ایک دن تمنہ کریں گے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کافر یہ آرزو کریں گے یہ تمنہ کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے لیکن اس وقت پچھتانے سے آرزو سے اور تمنہوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس آیت کریمہ میں کفر اور اسلام دونوں کو مقابلے میں لائے گیا ہے یا کفر اسلام تو مقابلے میں اس کا مطلب جو کفر ہے وہ اسلام نہیں جو اسلام ہے وہ کفر نہیں کفر اور اسلام ندی کے دو پاٹھ ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے اور بڑے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنا وہ محبوب دین عطا فرمایا جس کے بارے میں اس نے کہا یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور قیامت کے دن یہی دین قبول کیا جائے گا اور جن لوگوں نے یہاں اسلام قبول نہیں کیا اس وقت عارضو کریں گے کہ کاش وہ بھی دنیا میں اسلام لائے ہوتے کب جب مسلمانوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا تو جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے دیکھ کر کے وہ یہ عارضو کریں گے ربما یبدو اللہین کفر لوگانو مسلمین کفار یا تمنہ کریں گے کہ کاش دنیا میں وہ اسلام لے آئے ہوتے قرآن نے انہیں خبر دے دی ہے اب اگر وہ اس خبر کی طرف دھیان نہ دیں تو یہ ان کا قصور ہے اور تب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک جائیں کھیت ہمیں مسئلہ ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ذرہم یاکلو ویتمتعو ویلہیہم الامل فسوفیعلمون اے ہمارے رسول آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہ کھائیں یاکلو ویتمتعو خوب مزے اٹھائیں دنیا میں لطفان دوزوں ویلہیہم الاملو اور ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی آرزوں کو تراز کریں اپنی تمناوں کو لمبا کریں فسوفیعلمون انخریم ان کو معلوم ہو جائے گا ایک عجیب حقیقت اور بھی بتائی گی ہے سید کریمہ ایک ہے مومن ایک ہے کافر مومن بھی کھاتا ہے کوئی شکل نہیں مومن بھی لطفان دوز ہوتا ہے دنیاوی نعمتوں سے مومن بھی مستقبل کے لئے پلانی کرتا ہے یلہیہم الاملو مومن بھی کھاتا ہے مومن بھی دنیاوی نعمتوں سے متمتے ہوتا ہے لزائز دنیاوی سے مستفیض ہوتا ہے اور وہ بھی مستقبل کے لئے پلانی کرتا ہے کافر بھی کھاتا ہے کافر بھی دنیاوی نعمتوں سے لطفان دوز ہوتا ہے اور وہ بھی مستقبل کے لئے لمبی لمبی پلانی کرتا ہے تو جب دونوں وہی کام کر رہے ہیں تو ایک مومن میں اور ایک کافر میں فرق کیا ہوا فرق یہ ہے کہ ایک مومن یہ سب کچھ کرتا ہے آخرت کو فراموش نہ کر کے اور کافر یہ سب کچھ کرتا ہے آخرت کو فراموش کر کے یہ خط فاصل ہے جو دونوں کو ان دوسرے سے ممتاز کر دیتا ہے تو منع نہیں ہے کہ آپ دنیاوی نعمتوں سے متمتے مت ہوئیے ممنوع نہیں ہے کہ آپ اچھے چھے کھانے مت کھائیے ممنوع نہیں ہے کہ آپ اچھے سے اچھے کپڑے نہ پہنیے ممنوع نہیں ہے کہ مستقبل کے لئے کوئی پلاننگ آپ کریں ممنوع یہ نہیں ہے کہ آپ لزائز دنیاوی سے متمتے نہ ہوں لیکن یہ سب کریں آپ لیکن خدا فراموشی کے ساتھ نہیں ہے آخرت فراموشی کے ساتھ نہیں ہے آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ کھائیں لزائز دنیاوی سے متمتے ہوں اور لمبی لمبی آرزویں کریں مستقبل کے لئے لمبے لمبے پلان کریں کاش یہ جان جاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم قریب ان کو معلوم ہو جائے گئے